سکندری اعظم آپ کو بہارا ہوگا سکندری اعظم یونان سے چلا چمکون ویلی کا نام کیسے چمکون ویلی السلام علیکم آپ سب دوستوں کا کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے آج کا جو بلوگ ہے وہ سکندری اعظم کی جو رہائشگاہ تھی جب سکندری اعظم یونان سے چلا تھا تو جو جو ایریا وہ فتح کرتا ہوا یہاں سے جب وہ گزرا تو یہاں پہ اس نے پھر کچھ ٹائم کے لیے قیام کیا اور وہ قیامگاہ بھی یہاں پہ ہے سکندری اعظم کے نام سے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کو جو ہے وہ ڈرون کیمرے سے شوٹ کریں گے اس روڈ پہ ابھی میں کھڑا ہوں یہ بسیکلی روڈ جاتی ہے میرے گاؤں چمکون ویلی میں اور آج کی ایک اس چیز کی ایک اور خصوصی بات بھی یہی ہے کہ بسیکلی بہت سے لوگوں کو یہ بھی ہے کہ چمکون ویلی اس علاقے کا نام کیسے اور کس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ یہاں پہ تو چہساد جو ہیں وہ گاؤں ہیں تو پھر اس علاقے کا چمکون ویلی کیسے جو ہے وہ نام رکھا گیا وہ بھی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کو دکھاؤں گا کہ اس علاقے کا چمکون ویلی نام کیسے رکھا گیا تو چلتے ہیں باہر جا کے دیکھتے ہیں چمکون ویلی کا نام کیسے چمکون ویلی رکھا گیا یہ ابھی ویسے ایک بورڈ لگا ہوئے آپ دیکھ لیں اس علاقے کے جو گاؤں آتے ہیں ان سب گاؤں کے اس پیلنگ کو جوڑ کے اس علاقے کا جو ہے نام چمکون ویلی رکھا گیا اور اس علاقے چمکون ویلی میں جو جو گاؤں آتے ہیں وہ کتنے کتنے کلومیٹر پہ ہیں اور وہ ان کے کیا کیا نام ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سائن بورڈ پہ آپ کو وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے تو بیسکلی اس چمکون ویلی کی جو اس علاقے کی جو وجہ مین ہے کہ اس علاقے کا چمکون ویلی نام کیسے رکھا گیا وہ بیسکلی یہ وجہ ہے چلتے ہیں اسکندر اعظم کی طرف وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں جا کے موسیقی موسیقی یہ ہے جی اسکندر اعظم آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہوگا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ چمکون ویلی کو جا کے ٹچ کرتی ہے جو 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 موسیقی اور یہ جو ہے اسکندر اعظم کی بڑی خوبصورت جگہ ہے ابھی آپ کو جو ہے نا وہ ڈرون کیمرے سے دکھاتے ہیں اڑا کے اوپر کا جو منظر ہے وہ کتنا خوبصورت منظر ہے اوپر کا وہ اس کیمرے سے شوٹ نہیں ہوگا وہ ڈرون کیمرے سے جو ہے وہ زیادہ پیارہ لگے گا تو دیکھتے ہیں جو اوپر کا منظر ہے آسمان سے جب ڈرون کیمرہ اڑتا ہے تو اس کا منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے یہ اسکندر اعظم کی وہ علاقے ہیں جو اسکندر اعظم اپنے دور میں فتح کیے تھے اور جن علاقوں کو وہ فتح کر کے پھر بعد میں جلال پور شریف کا یہ جو مقام ہیں اس مقام پہ اس نے قیام کیا تھا کچھ ٹائم کے لیے اور یہ جو آپ کو میپ نظر آ رہا ہے اس میں وہ پورے سارے وہ علاقے ہیں جو اسکندر اعظم نے اپنے دور میں فتح کیے تھے یہgos فتح کی اے علاقوں کا میپ ہے یہ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جب سکندر اعظم کا کافلہ بہت سے علاقوں کو فتح کر کے جلال پر شریف کے اس مقام پہ آ رہا تھا تو راستے میں ایک مقام اس کا کھیوڑا کے مقام پہ بھی انہوں نے قیام کیا تھا جو کہ بہت مشہور بات ہے کہ جب سکندر اعظم نے کھیوڑا کے مقام پہ اپنے کافلہ روکا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے تو وہاں پہ جو اس کے گھوڑے تھے انہوں نے جو وہاں پہ پتھر تھے نمک کو چاٹنا شروع کر دیا تب جا کے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ نمک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نمک کی کان وہاں پہ دریابت ہوئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی